ناظرین کی خدمت میں سلام آدھا میں ہوں سید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائس و لداخ پانچ اگز دو ہزار انیس کو ریاست جمہور کشمیر کو دو حصوں میں بانٹا گیا اور دو الک الک یوٹی میں تخصیم کیا گیا یوٹی بننے کے چار سال مکمل ہو چکے ہیں ان چار سالوں میں خطے لداخ نے کیا کھویا اور کیا پایا ان پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی ازغر کربلائی صاحب کرگل ڈیومیکریٹک الائنز کے کو چیئرمن سر یوٹی بننے کے چار سال مکمل ہوئے ان چار سالوں میں لداخی عوام نے کیا پایا اور کیا کھویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کی اس کوششن کا جواب دینے سے پہلے میں سمجھتا ہوں دو جو گھٹنا انہی دنوں میں ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر ان بات کروں اس میں سے سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے حریانہ کے نوح میں میوات میں جو مذہبی منافرت کے ذریعے لوگوں کے گھروں کو لوگوں کے مکانوں کو لوگوں کے تجارتی اسٹبلشمنٹ کو آگ لگا دی گئی اور نہ صرف نوح میوات میں آگ لگایا بلکہ پوری انسی آر کو آگ لگانے کی کوشش کی اور اس آگ کو لگانے والے بجرنگ دل اور ویشو ہندو پریشت کے لوگ ہیں جو کھلے عام چیلینج کر کے ساری اسٹبلشمنٹ کو گورنمنٹ کو چیلینج کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی کر کے رہیں گے اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں گھر مکان اور بزنس اسٹبلشمنٹ کو جلا دیا گیا یعنی ٹھیک منی پور کا وہی واقعہ دوبارہ آپ کے دہلی انسی آر کے پڑوس میں حریانہ میں ہوا اور جہاں ایک ہی کمیونٹی کو برپور طریقے سے ٹارگیٹ کی گئی اور اس میں بھی جو بھی گرفتاریاں ہوا وہ بھی اسی مظلوم کمیونٹی کے لوگوں کو ہی نہ صرف ان کے مکانوں کو جلا دی گئی ان کے بزنس کو جلا دیا گئے بلکہ ان کے مذہبی تقدس رکھنے والے مسجد اور امام تک کو قتل کر دیا گیا اور وہ قاتل اور وہ دہشتگرد کھلے عام دندناتے فر رہے ہیں اور حریانہ کی گورنمنٹ اور دلی کی مرکزی حکومت خاموش سادے بیٹھی ہے اور ان آتنکیوں کو شہ پہ شہ دے رہی ہے اس واقعے کی بہت ہی سخت الفاظ میں ہم مذہب مت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو راہل گاندی جی کے ساتھ گجرات کے سی جی ایم سے لے کر پھر اس کے بعد سیشن کوٹ اور اس کے بعد ہائی کوٹ نے جو ڈیسیجنز دے کر ان کو پارلیمنٹری سیٹ سے ڈسکوالیفائی کرنے کی اور اسی ڈسکوالیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ جس آنن فانن میں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا سپریم کورٹ نے ان سارے چیزوں کو ریورس کر کے بتا دی کہ ابھی بھی ہندوستان کی عدلیہ آزاد ہے اور ڈیموکریسی پہ جمہوریت پہ کسی قسم کے آنچ کو بچانے کے لیے وہ ہمیشہ آگے ہیں تو راہل گاندی جس چیز کو لے کر آگے بڑھے جس میں انہوں نے بار بار کہا تھا کہ میں نفرت پہ محبت کے آواز کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں سچائی کے لیے لڑ رہا ہوں میں ہندوستان میں جو کمینل ہامنی ہے بائی شہرہ ہے اس کے لیے لڑ رہا ہوں اور سپریم کورٹ نے ان کے ورڈک کو سچ ثابت کر کے پہلی بار راہل گاندی کے موقف کو سپریم کورٹ سے تصدیق ہوئی اور ان کی جیت ہوئی اس کے لیے میں راہل گاندی اور ان کے ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں رہا آپ کا یہ سوال کہ پچھلے چار سال میں دو ہزار انیس پانچ اگس کے بعد کیا تبدیلیاں رونما ہوئی مختصر میں آپ کو کہوں گا کہ لداخی عوام سے ان کی آواز چھین لی گئی ان کی حقوق چھین لیے گئے ان کی زمین کی جو حقوق تھی ان کی اپنی ڈیمکریٹک جو حقوق تھا کانسٹیوشنلز جو آئینی جو حقوق تھی قانونی جو حقوق تھا وہ ساری چیزیں چھین لی گئے اور ان سے بڑھ کے لداخیوں کے جو فیوچر جنریشنز ہیں مستقبل میں پڑے لکھے جوانوں کے ہاتھوں سے ان کا مستقبل چھین لیا گیا اس لیے آج اگر ان مختصر میں کہا جائے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ لداخ کے جوان پانچ اگس کو اپنے لیے ایک کالے دن کے طور پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا نہ صرف پریزنٹ ختم ہوا ہے بلکہ آنے والے فیوچر میں بھی کہیں کوئی روشنی کا کسی بھی طریقے سے کوئی ایک معمولی سا بھی جراؤ کا نظر نہیں آ رہا تو ان چار سالوں میں اگر لداخیوں سے پوچھے تو لداخیوں سے سب کچھ چھین لیا گیا اور بدلے میں کچھ بیوروکریٹ کی ہاتھوں لداخی عوام کو سپرس کرنے کی جو سٹیٹیجی اور پالیسی ہے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ان چاروں سالوں میں صرف بیوروکریٹ کی منمانی ان کی زور زبردستی اور لداخی عوام کو پوری طرح سے بے آواز کر کے ان کے مستقبل ان کے پریزم سب کو چھین لیا گیا ہے اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لداخی عوام کے آواز کو بھی دبا دیں سر حکومت تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لداخ میں ترقیاتی کام زوروں پر ہے خاص کر روڈ کنکٹویٹی اور ٹیلی کمنکیشن کنکٹویٹی گاؤں گاؤں پہنچھایا گیا ہے اور اس کے علاوہ زوجہ ٹینل پر بھی کام ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں حکومت کی کامیابوں میں گنتے ہیں تو اس پہ کیا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں کہ زمین پہ کام دیکھنے کو مل رہا ہے اگر زمین پہ کام دیکھنے کو مل جاتی تو لداخ کے جو بوشی ہیں لداخ کے جو فیچر ہیں پڑے لکھے یونگر جنریشنز وہ کبھی بھی ٹینشن اور ڈپریشنز کے شکار نہیں ہوتے یہ جو آپ کو روڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹیلی کامنیکیشنز کے بارے میں بات کی جاتی ہے جل جیون میشنز کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں آئی واش ہیں یعنی لوگوں سے ان کے ساری چیزیں چھین لی جائے اور اس کے بعد کچھ لولی پاپس ان کے ہاتھوں میں دے کے انہیں کہے تم ان لولی پاپس کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ جل جیون میشن بھی آپ کو اگر صحیح معنی میں دیکھیں ہر گاؤں کے لوگ ہر فرد اس جل جیون میشن سے اکتا چکا ہے اسی طریقے سے آپ کی روڈ کنیکٹیویٹی کا حال آپ اپنے ٹاؤن کی ہی اب بات کر لیں ٹاؤن کی حالت دیکھیں میں باقیوں کی آپ کو بات ہی نہیں کروں گا زوجلہ ٹنیل کے بڑے لمبے ڈول پیتے تھے انہوں نے کہ ہم اس کو دو ہزار چوبیس ان تک تقریباً کمپلیٹ کریں گے اب ان کا نیا ہفتہ پہلے سٹیڈمن آ چکا ہے کہ اب یہ دو ہزار تیس تک چلے جائے گی یہ ان کا سٹیڈمن ہے روڈ ان اس کا منسٹری آف روڈ کا میرا سٹیڈمن نہیں ہے اور یہ سنٹر لیول پہ انہوں نے سٹیڈمن دیا ہوا ہے جس ٹارگیٹ کو ہم چوبیس یا چھبیس میں لے کے چل رہے تھے وہ ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے حالات کی وجہ سے اور بہت سخت یہاں پہ جو چار مہینہ کام نہیں ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر گیتے ہیں ہمارا یہ ٹارگیٹ چوبیس میں چھبیس میں بھی نہیں تیس میں ہی کمپلیٹ ہوگا تو یہ ان کا ٹوٹل ایچیومنٹ ہے سر حکومت بہت جلد لداخ کے دونوں ہیل کانسلوں کے اختیارات کو بڑھائیں گے یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ دو آزار اٹھارہ میں دعویٰ کی تھی اس کے بعد دو آزار انیس میں پارلیمنٹ کے فلور پہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ ہم منسٹر عمید شاہ جی کا دعویٰ ہے کہ آپ کے کانسلز کو ہم مزید امپاور کریں گے اور جتنے بھی ہندوستان میں کانسل چاہے وہ فیف شیڈول کے انڈر ہو چاہے سکھ شیڈول کے انڈر ہو یا سٹیٹ لیجسلیچر کے انڈر جتنے بھی کانسلز بنی ہیں سب سے زیادہ پاورفل کانسلز آپ کے لداخ کے دونوں کانسل بنیں گے اور انہوں نے یہ فلور آف دے ہاؤس پہ کہا تھا کہ آپ کے کانسلز کا بجٹ نون لیپسبل ہوگا اور سال بھی نہیں ہوا انہیں اس کے آخر آخر پہنچتے ہیں پوری بجٹ آپ کا لیپسبل بنا دیا گیا ہے آپ کے کانسلز کے جو بھی ریکروڈمنٹ پاور تھے آپ کے ٹرانسفرز کے جو بھی پاور تھے وہ ساری سیز کر کے چھین کیا بھی بیورکریٹ کے ہاتھ ہوں میں کہاں آپ کے کانسلز کو امپاور کیا گیا ہے ہاں کچھ آپ کے بجٹ پہلے سو ڈیٹھ سو کروڑ ہوتا تھا اب اس کو ڈائی سو کروڑ بنا لیے آؤٹ آف سکس تھاؤزن کروڑ آپ کے دونوں کانسلز کو ڈائی سو ڈائی سو کروڑ دیکھ کے سوچتے ہیں کہ کڑگل اور لہ کے آوام بہت ہی خوش ہو جائیں گے اور اچھلکود کرنے لگیں گے اور سیلبریٹ کرنے لگیں گے یہ ساری زبانی جملبازیاں ہیں جو خود ہم اچھا کہتے ہیں یہ ہمارے جملبازیاں ہیں آج لداخی آوام کانسلز کو امپاور کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں آج لداخی آوام کی ایک ہی آواز ہے وہ کہتے ہیں کانسٹیوشنز نے جو ہمیں رائٹ دیا ہے جو ہمیں حق دیا ہے وہ حق ہمیں دے دیں اور اس کے لئے ہم لداخی کہتے ہیں ہمیں سٹیٹ ہٹ چاہیے ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان ساری چیزوں کو پروٹیکشنز کرنے کے لئے کانسٹیوشنز نے جو سکس شوڈول میں پروٹیکشنز کی طاقت رکھی ہے وہ سکس شوڈولز ہمیں دیا جائے ہماری ریکروٹمنٹ ابھی تک ساری چیزیں بند ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی ہمارے گریجویٹ یوٹس ہیں وہ آج بلک ڈے کے طور پر منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ریکروٹمنٹ چاہیے اور ریکروٹمنٹ بند ہیں ریکروٹمنٹ کے لئے ہم کہہ رہے ہیں اب اس اسی کے پاس کیوں گئے اب اپنا اس اس آر بھی بنا لیں اب اپنا پی اے سی بنا لیں اور ہمارے لداخیوں کے ہی ڈیمان ہے کہ ہمارا اپنا سٹیٹ یوٹی ریکروٹمنٹ بورٹ ہو ہماری اپنی پی اے سی ہو وہ ابھی تک کرنی رہے ہیں سکشیڈول ابھی تک دے نہیں رہے ہیں سٹیٹ ہڈا بھی آپ کو دے نہیں رہی ہے ریکروٹمنٹ آپ کو کرنی رہے ہیں لین پروٹیکشن کے نام پہ کچھ کرنی رہے ہیں تو اس کے بعد بھی کہیں گے کہ لداخی سیلبریٹ کرے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کچھ نہیں ہو سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر علی آخون سابقہ ریاستی وزیر جمہور کشمیر سر لداخ کو یوٹی کا درجہ دینے کے چار سال مکمل ہو چکے ہیں ان چار سالوں میں کیا تبدیدیاں رونما ہوئی حکومت کی یقین دہانیوں پر کتنا عمل ہوا اور عوامی توقعات پر کتنا اترا دیکھئے ملوہ آپ نے کہا ان چارے چار سال میں کیا پایا کیا کھویا ہم نے پایا تو کچھ بھی نہیں لیکن کھوایا سب کچھ جیسے ہم لوگ نے کھویا آپ کا اسمبلی میں میری سوٹے ہیں ہمارے تین دو کرگل سے دو لے سے ہوتے تھے اب دونوں ختم ہو گیا یہاں پہ کونسل میں ہمارے ممبر ہوتے تھے نماندگی ہوئی ملتے تھے وہ بھی ختم کر دیا اچھا یہاں سٹریٹ کا جو ہے پورا قائے پلٹا دیا انہوں نے ستر ختم کر کے پر اندرے ختم کر کے تو آج جو ہے جس طرح سے آر لوگ سپر ہو رہے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے اس طرح کے مثال ہم نے کبھی سننے کو یادیکنے کو نہیں ملی آج ہر چیز جو آپ دیکھئے چاہے آپ ایجوکشن لائن پر دیکھئے گا کتنے ہمارے بچے جو ہے تعلیم حاصل کر کے پی ایج ڈی کر کے آپ کے سکولرس آپ کے جو ہے بڑے اچھے جو ڈگری لے کے آج آپ کے جو ہے آپ گلی علی میں پھر ہو رہے ہیں کسی کو کوئی روزگار نہیں اچھا اب مہنگائی دیکھو آپ دیکھو کہاں بہنچے مہنگائی آپ دیکھ لیجے ایک چیز کی جو ہے اگر ایک چیز کی جو ہے آپ چار گلنہ بڑھ گیا چار گلنہ نہیں تو دین گلنہ تین گلنہ دو دو دنگنہ دنگنے سے تو کوئی بھی چیز ایسی آپ کو نہیں ملے گے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے جو آپ کی دنگنہ بڑھ نہیں گیا خیبت جانترک آپ کے مہنگائی کا سوال ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیجے کاروبار بیڑھ گیا ٹوٹل بیڑھ گیا آپ بزنس طریقے سے دیکھ لیجے ٹوٹل بیڑھ گیا ٹوٹل بھیڑھ گیا اور آپ ٹوٹلیزم دیکھ لیجے گا یہ باہر میں دعاوے کرتے تھے ٹوٹلیزم ہم نے بڑھا ہے کیا بڑھا جیا ٹوٹلیزم کے حال کیا حال ہے حوٹلل ارس کے پوچھا بزنس میں ان کو پوچھا آپ کے ٹرائڈرز آپ کے ٹوٹلیزم کو ان سے آپ پوچھیں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے کیوں کیا کیا ہو کیا حاصل ہو تو جہاں تک تعلق ہے یعنی پوری خط عوام کا جو ہے ہم نے بہت چیزیں کھویا ہمیں آج دیکھ لیجئے یہ دو داوے تو بہت کرتے ہیں ہم نے بچے تلایا ہم نے اتنا آپ لوگوں کو پیسے دیئے بچے اتنا چاہیے نا چاہیے نا کیا اتنا چاہیے جو بھی آج ہم نے جو کیا ہے چاہے ہر سکنڈری ہو چاہے ہر سکول ہو چاہے میڈی کلک میں جو آپ کے یا پی ایسیس ہو یا آپ کے ڈیسٹر ہسپیرال ہو جو ہنڈرڈ بیٹھ کی جو ہسپیرال ہے وہ ہمارے دینے ہم نے بنایا جتنے بھی بڑی جیس آپ کے ہیں جتنے بی آپ کے جو ہیں شکول سے آپ کے جو بھی کنسٹرکشن یا جو بھی روڈ سے آپ کے نیٹورک جو ہے آپ کی طوری ہے سب چیز اب دیکھیں کہ کون سے ایک پرمیری سکر کھول دیا آپ بتائیے کون سے امیسی چھوڑ دیا آپ بڑے بڑے پروشک پڑے بڑے حضورال کے چھوڑ دیا اب امیسی کی جگہ ادا کھولا ہے آپ مجھے بتا دیجئے آپ اگر پرمیری سکر کھول گیا تو اب بتا دیجئے گا اب اس کے علاوہ کہا کہ ہونڈ شہسو کروڑ روپیہ آپ کو بچہ دیا ہاں گاڑیاں خریدے ہیں انہوں نے بہت گاڑیاں خریدے ہیں آپ کے ہر جگہ جہاں جائیں آپ دلی سے یہاں کے لئے جگہ جائے آپ پس گاڑیاں 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 مرے گاڑیاں ایک افیکٹ ہے اور دوسری بات کورپشن ایروش پر ہے کورپشن میں کوئی لگان نہیں کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے آج آپ دیکھیں کچھ کمیشنر سیکرٹری سے ان کو ان کو چینج کیا انہوں نے کنٹرول ہونے والا نہیں ہے کنٹرول ہونے والا ہوں بلکل نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ جہاں تک یہ آپ کے روڈز یعنی آپ زوجلہ کی بات کرتے ہیں میں آپ کو کہہ دوں گا کہ زوجلہ کا جو تنل ہے دونو تنل چاہے زن مورا کی تنل ہو چاہے یہ بڑا جو پروڈجک آپ کا تنل ہے ہمارے دور میں اس کا یعنی کیا نام اس کا سروی بھی ہوا اور پروڈجک بھی ہم نے بنایا اس کے بعد جو ہم لوگ تمام میٹنیز میں نے اٹین کر دی اور اس کے بعد سینجن جو ہے ڈاکٹر جوشی میں کہ تم میرے پاس ڈوکمنٹس ہیں میرے پاس پیل ہے آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں میں غلط کر رہا تو میرے پیل لے جا کر دیکھ لیجی کہ ڈاکٹر جوشی تھا اس وقت منیسٹر کانگریس کا اور اس میں اسی نے یہ پیس سینجن کر دیا یہ ازرد مورا بھی سینجن کر دیا اور آپ کا جو ہے جو آپ کی تیرن کلو یا چوزن کلو ترابک بنتا ہے کسی کو شیئی پیل پری ہوئے کوئی دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہمیں غلط کر رہا ہوں تو یہاں تک آپ باقی سیل باقی آپ دیکھ لیجیے گا کہ بچت کے دن چیزار کارورتا ہے سیہزار کارورتا ہے اس کونسول کیا آتا ہے میں کہتا ہوں 10% سے بھی زیادہ 10% سے بھی کم ملتا ہوں 10% سے بھی کم ملتا ہوں 10% سے بھی کم اس کونسول کو بچتا داتا ہے اور اس کونسول بھی باتا ہے اب جو 600 کرورتا ہے وہ کدھر جاتا ہے اور ہم لوگ بیروٹکیٹ کے بیج میں بھتے گئے ہم بھتے گئے لوگ بھتے گئے اور آج کچھ انوائی نہیں ہوتی کسی جگہ کوئی جائے آپ کوئی آپ کوریشت سے سکتے اگر اس وقت آپ کے امیلے ہوتے تھے آپ کے منسٹرز ہوتے تھے ہم سنتے تھے لوگ کم اس کے پاس آپ شکایت کرتے تھے تو اس میں کچھ عزالہ بھی ہوتا تھا یعنی کچھ کام بھی ہوتے تھے آج یہ چیزیں ہیں نہیں آج آپ کو جو ہے پوری طریق سے جو ہے آج آپ بیروٹکیٹ کے یعنی بیروٹکیٹ کے جو ہے آپ پورا انہی پر اندسار ہیں سر حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ کرگل اور لے کے دونوں کونسلوں کو ان کی حد اختیار کو بڑا رہے ہیں ان کو اختیارات دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پہلے کی نزبت لداخ کو فنڈز بھی تقریباً چار پانچ گھنڈا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ جو زوجلہ ٹنل ہے میں جو زوجلہ اس وقت کام چل رہا ہے آپ کے دعویٰ اپنے جگہ لیکن عوام بھی کہتا ہے کہ کام بی جے پی کے دور میں ہوا ہے وہ تو بھی کہہ رہا ہوں نا دیکھئے پروجیکٹ کسی طور میں شروع جاتے تو کام پیشید دور میں شروع ہے اس میں کوئی بات نہیں لیکن یہاں پہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے سروری کیس نے کروایا پروجیکٹ کس نے بنوایا اور آگے میٹنیز میں کیا کیا کروئی ہو گئی کتنے میٹنیز سے لگی اور پروجیکٹ کپ سنشن ہو گیا یہ میں ممبرٹ کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں رہا کہ یہ دعویٰ نہیں کیا ابھی کام شروع کپ ہو گیا وہ میں نے کہہ رہا ہوں میں نے اتنا کینہائی کیسے چند ہمارے وقت میں میں ہوا کانگریس کی دور میں ہوا کانگریس کے جو ہے سی پی جوشی جو اس وقت ہائیوے کے منیسٹر تھے اس کی دور میں ہوا یہ میں کہہ سا ہوں اگر کوئی کوئی کہتا ہے کہ یہ بات غلط کہہ رہا تو میرے پاس فائل ہے وہ دیکھ لیجئے گا اگر وہ دیکھنے کے بعد میں کوئی غلط ہو تو میں اپنے حساب سے پر اپنے کھو جوہو میں کہہوں دوں میں اگر میں صحیح ہوں اگر میں غلط ہوں تو میں آپ سے معافی بھی مانگوں گا اس میں کوئی بات نہیں یوٹی بننے سے پہلے کی نسبت اس وقت کیا ترقیاتی چیزیں بڑھ نہیں رہے اب میں نے کہا رہا ہے اب کوئی چھے سو کروڑکا انہوں نے دعویٰ کرتے ہیں چھے سو کروڑکا کرتے لیکن اندران پر کیا ہوتار رہا میں نے کہا کونسولس کو ٹین پرسنٹ بھی نہیں دے رہا ایک، ٹین پرسنٹ آپ نے کا منتوس yayد 54!" کہ کونسولس کے Apache سوال کے کم ہو گیا اور کوئی پہلے آپ کی بجت ہوتے ہیں وہ آپ کے لاس Logs обеспیرام قابل میں تھے آپ کی خصومتظرات کی ضحل ایس آدمی بہت نہیں دیکھو اس میں جو ہے کیا تینس پہلے کرتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ان کے اچھے ایک بے 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 کنید سکول کیا ہمارے وقت میں تو تینس پہلے کو جہاں پر اچھلے آیا ہمارے وقت میں تو یہاں پہ کولوجیس کول کیا ہمارے وقت میں جو آپ کے ہیارسی انگریت کنیدے کن میں کنید کنید سکول گیا تینس پہلے آیا ہی سکول گیا کننے منیدکل کے پیسیز بنائے گناہے ہیں ہم نے بے بے cu سی بے ملک ہے یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفی حاجی صاحب ایڈوکیٹ سر کیا کہیں گے یوٹی بننے کے بعد لداخ نے کیا کھویا کیا پایا پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے جو بڑی چیز کھوئی یوٹی بننے کے بعد وہ ہے کہ ہمارے جو ڈیمؤکرٹک ایک والی ہوتا ہے ہمارے پارٹسپیٹڈ دیمؤکرسی ہوتی ہے اس کا جو ہمارا انڈیا کا سسٹم ہی پارٹسپیٹڈ دیمؤکرسی ہے وہ ہم نے کہہی نہ کہہی کھو دیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو لوگوں کی جو ریپریزیمتیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوگی ہے کافی زیادہ کم ہوگی جیسے کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے ایمیل ایس تھے پہلے ایمیل سیس تھے اور ہل کانسلس کا لگ ایک ردبہ ہوا کرتا تھا جو فریم ورک تھا جمعین کشمیر کا سی سیون ڈی کے اندر وہ بہت یہ روبست ورلڈ میں بہت یہ ایک ریئر اگزامپل تھا جہاں ایک دیموکرٹک سیٹ اپ کا فیڈرلزم کا اتنا اچھا نظام تھا جو ہم نے کھویا ہے میں سمجھنا ہوں کہ کہیں اس کی بھرپائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے ہم جتنے بھی نگو سیشنز گورنمنٹ کے ساتھ کر لے آگے بھی سٹیٹ بن جائیں یا یوٹی بھی لجسٹیٹر ہو جائیں باقی بھی ہمیں جو پروٹیکشن آ جائے بٹ در کنوٹ بھی ایس سسٹم لیگلی میں سمجھنا ہوں کہ جو سمجھنا ہوں کہ جو سمجھنا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس کا جو ٹریمر جو ہوتا ہے اس کے جو کھونے کا جو اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں کونسیکوینسز جو رپرکوشنز ہوں گے ہمیں بار بار آگے آتی نظر آئیں گے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بہت سارے سینٹرل لاؤز ڈریکٹلی اپلیکبل لڈاکھ میں ہو رہے ہیں وہ پہلے جب ہم سٹیٹ آف جمعین کشمیر کا حصہ تھے تب نہیں ہوتے تھے جس سے ہماری لینڈ جو جمعین کشمیر کا ایک بہت بڑا لینڈ ریفارمز جو پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے کہ لینڈ ریفارمز کی وجہ سے جو لینڈ پروٹیکشن کے جو لاؤز تھے وہ ہم کہیں نے کہیں کھو چکے ہیں آلڈری تو ہم صرف اب جو کھو رہا ہے اس کو ہم بچانے کی چکر میں لگے ہیں پہلے وہ بچا ہوا تھا پہلے ہی تو ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب ہم جب یہاں سے کوئی کھینچ رہا کچھ یہاں سے کھینچ رہا تھا ہم ان کو بچانے کی چکر میں ہیں اور اس بچانے میں اور جو بچا ہوا تھا آلڈری پروٹیکشن تھا اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سپیشل سٹیٹس تھا اور سپیشل سٹیٹس کسی وجہ سے تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا جس کی وجہ سے لوز جیسے میں نے لینڈ کے بارے میں ذکر کیا وہ کہیں نہ کہیں بہت بری طرح سے کھو چکے اس میں اس کے کونسکونسز ہمیں بار بار اندہ فیوچر آتے نظر آئیں گے جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پاس ہو فورس کنزرویشن ایکٹ میں اس میں بھی کئی ساری پرویزن جو جو ڈریکلی لڑاک کو افیکٹ کریں گے کیونکہ اس میں بارڈر ایریاس کو ایکزمڈ کیا گیا کہ وارلائف کنزرویشن کا جو ایکٹ ہے اس میں نہیں لگے گا تو اس میں ہمیں اس کے افیکٹ بھی باقی فیوچر میں دکھیں گے سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انپلائیمنٹ کو لے کر جمہو کشمیر میں جب ہم تھے تو ہماری ایک ریزرویشن تھی آرٹیکل تھرڈی فائیو جس میں جوب ریزرویشن ہوتی تھی 370 میں جب سٹیٹ سرویشن تھا ہمارے سٹیٹ سرویشن ہونے کے وجہ سے باقی جو باہر کی جو سٹیٹس ہیں جن میں ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے کسی سٹیٹ کا اگزام دے سکتے ہیں بڑھ جمہو کشمیر آئید ایک ایسا سٹیٹ تھا امنگ ویری فیو سٹیٹس جہاں پہ آپ باہر کے لوگ آ کے اگزام نہیں دے سکتے تھے اور ہماری ایک سیکیور جوب سیکیورٹی کی حوالے سے بہت ہی زیادہ سیکیور تھا وہ ہم کہیں نہ کہیں کھو چکے اس میں بھی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی اگر ہمارے 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 ہم پرلیس کمیشن آتا بھی ہے آل دو ہمارے ہمارے ہم لڑا کو ریزرویشن دیا گیا ہے بڑھ وہ بڑا سسٹم اچھا تھا تو وہ اس چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کھوئی دیموکرٹک لیول پر کونسٹیٹویشنل لیول پر ہم نے بہت ساری چیزیں کھوئی ہے کیونکہ کونسٹیٹویشنل لی جو آرٹیکل 370 کے آپ کو پتا ہے کہ سپریم پورٹ میں پیٹیشنز آلیڈی چل رہے ہیں اس کا سوال ہی جتنے بھی پیٹیشنز اس میں درج ہوئے ہیں ان کا جو بنیادی سوال ہی یہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے جمہ کشمیر کو ہٹایا ہے اور دو یوٹیز میں اس کو تبدیل کر دیا وہ کونسٹیٹویشنلی وہ ویلیڈ نہیں ہے وہ انکونسٹیٹویشنل لی اور کونسٹیٹویشنل مورالیٹی کے اگنسٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرمائی سی جس کا کونسٹیوشنل مورالیٹی کے اگنسٹ ہو جس کا ہمارے فیڈرالیزم کے اور پارٹیسپیٹیڈ ڈیماؤکرٹی کے اگنسٹ ہو وہ بنیادی حوالے سے اس میں کچھ خامیاں ہو وہ ایسے بھی ہوں گے تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں جب بنیادی ہی ہماری اس طرح کی چیزیں پرابلمیٹک ہیں اور یوٹی جو لفظ یوٹی ہوتا ہے میں بار بار ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں جب سے ہم یوٹی بنے ہیں انفریکت دوہزار انیس سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جو یوٹی ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ رول ہوتا ہے بیوروکریٹک رول ہوتا ہے جس میں لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ ویسے ہی کم ہوتی ہے سیٹم یہ ساتھ ابھی ہو بیوروکریٹک رول ہوتا ہے جس میں بیوروکریٹک رول بہت کام ہوتی ہے بنزبتے ایسی سوری ایسا سسٹم جس میں لوگ الیکٹڈ ہو کے جاتے ہیں اس میں زیادہ لوگوں کی سنوائی ہوتی زیادہ اکاؤنٹیبولیٹی ہوتی ہے بٹ ایک بیوروکریٹک رول میں اکاؤنٹیبولیٹی کم ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں بہت سارے سیکرٹریز کے آفیس سیکرٹریٹ بن چکے ہیں پیپر پر اگر دیکھا جائے تو اتنے سارے سیکٹریٹس بن چکے ہیں سیکٹریٹس بن چکے ہیں کی ایفیشنسی تو بہت زیادہ ہونی چاہیے بڑھ ہوتی نہیں ہے کیونکہ بیروکرسٹری میں آپ کو پتا ہے ریڈ ٹیپیزم بہت زیادہ ہوتا ہے لائگنگ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ بھی اگر رات دیکھیں کہ میرے پاس ایسے لوگ بہت سارے آتے ہیں جن میں جب سے جمہو کشمیر سے ہم الگ ہوئے ہیں تب بھی ان کے پینشن کو لے کر ان کے ایریئرز کو لے کر ان کے جو باقی جو ان کو جو بینیفیٹس ملتے ہیں ان کو لے کر ابھی بھی وہ لیمبو میں ہیں یعنی ان کو ابھی کلیریٹی نہیں ہو رہے تھے اپورشنمنٹ ہو چکا ہے ہماری بہت سارے جو ملازم ہے وہ جمہو کشمیر سے الگ ہو کر ہمارے یہاں آ چکے ہیں ہمارے ایسیٹسن لائیبلٹیز بھی ہمارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں بٹ بہت زیادہ چیزیں ابھی لائگنگ ہیں چاہے وہ ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ میں ہو آپ نے دیکھا ہو جو جمہو کشمیر میں تھا اور ایڈیوکیشن میں دیکھا میں آج دیکھ رہا تھا فورش دیپارٹمنٹ میں ایس ایف سی کا ایک بڑا مددہ ہے کہ ایس ایف سی ایک فورک کورپریشن ہوا کرتا تھا جو ابھی ایگزیٹس نہیں کرتا تو ان چیزوں کو ایکومنڈیٹ ابھی ہم نہیں کر پائیں سٹریم لائن ابھی نہیں ہوا ہے چار سال لگیں اس بات کو جو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ہی ایک ڈراؤ بیک ہے ہمارے لئے اور سیکنڈی ایس ایس ای کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ریکروڈمنٹ کو لے کر ہمارے بار بار ہمیں یہ آشورسن دینے کے بعد بھی ایشورنس دینے کے بعد بھی جس میں ہم لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے سکیں جیسے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ پروٹسٹ اس پر کر بھی رہے تھے کہ ایمپلائیمنٹ کو لے کر جو آدھے کیے گئے تھے اس میں کہیں نہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو جو ہمیں آگے بھی نقصان کرتی رہیں گے اور رہی بات فائدہ کی تو میں سمجھنا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یو ٹی میں ظاہر سی بات ہے کہ جب یو ٹی میں آپ جہاں سے سو کروڑ یا دو ہزار کروڑ سے اگر آپ اس کو چھہ ہزار کروڑ کرو گئے فنڈنگ کو تو ظاہر سی بات ہے جو ڈیولپمنٹ ظاہری طور سے جو چیزیں ہوں گی جو ملکہ سرسری چیز سے جو چیزیں ہوں گی ہمیں میں لگے کہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے جیسے جل جی ون میشن میں جنویلی اچھا کام ہو رہا ہے بہت سارے جگہوں پر تو ہمیں اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے بڑت ساتھ ساتھ جو پیسہ آنے کے وجہ سے ڈیولپمنٹ کی چیزیں تو ہوں گی کام ادھر ادھر ہوگا بڑت کیا وہ ہمارے پبلک کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں وہ اب ہمیں دیکھنے کے ضرورت ہے کیا سری بورڈر کے حوالے سے ہمارے لڈاک کو دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہائی ویز ہمارے یہ پاور پروجیکٹ ان سب کو اس طرح سے کہ اگر دیکھا نہیں ملت اس اگر حوالے سے نہیں ہے پبلک کے حوالے سے ہے تو وہ بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ it's good ڈیولپمنٹ ادھر آز میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ بورڈر ایریا کے حوالے سے ہو رہی ہے جو مجھے لگتا ہے لڈاک کو کبھی اس طرح سے دیکھنا نہیں چاہیے although it's a border area bordering both پاکستان and china بڑھ ہمیں لوگوں کے حوالے سے لڈاک کو دیکھیں کی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں یوٹی بننے سے وہ جو aspect ہے وہ جو element ہے کی public oriented جو element تھا وہ کہیں نہ کہ ایک ہو چکا ہے تو we are only mechanical طریقے سے لڈاک کو دیکھا جا رہا ہے میرے حوالے سے اور فوکس سارا اس پر ہو رہا کہ ترقیتی development تار لینا روڈ لینا وہ ایک مجھے لگتا ہے محول society کے لیے as public ہماری لوگ بہت فائدہ مند نہیں ہوتا ہے i think جب اب public spirit implement laws لاؤ گے تو وہ زیادہ فائدہ ہوتا تو بنیادی ملب ظاہری طور پر ایسا ہے کہ فانڈنگ آنے سے پیسہ آنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ development ہو گیا ہے but کیا وہ سارا fund utilize ہو رہا ہے that is another question تو میں جو لگتا ہے کہ black and white میں اس کو آنسر دینا بڑا مشکل ہے کہ میں کہوں کہ یہ نقصانہ تھا یہ فائدہ ہے جو ڈیبیٹ میں ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہے جو بڑا مشکل ہے جو بڑی ایبسٹریکٹ and a very complicated question جو آپ نے مجھے پوچھا ہے تو بٹ مجھے لگتا ہے کہ اور آل میں ہماری جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے from being a special state with special protection such as article 370 and article 35a اس سے ہمارا جب ڈیموشن ہوا تو اس جب نکلنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے آپ کو پتا کہ KDA اور جو ہماری اپیکس ہے اس کی اس کی نمائنگی کر رہے ہیں ایڈوکیسی کر رہے ہیں یہ اس کے بول کے کہ ہمارے یہاں پر اس طرح کی constitution protection ہونی چاہیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی چیز جو فائدہ مند چیز جو مجھے لگتا ہے یو ٹی میں ہوا ہے although no credit to the یو ٹی administration but the credit goes to the people of Ladakh is that for the first time in the history of Ladakh Ladakh کی پوری جنتہ لے کرگل کے ایک platform پر آکے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جیسے آپ کے میں گمپا کا ایشو دیکھا باقی بھی جو ایشوز ہیں ان کو ساتھ میں بیٹھ کے ایک common consensus بنا کے ان کو resolve کر رہے ہیں تو I think I can credit the یو ٹی administration and the central government for uniting the both people of لے ان کرگل وہ مجھے لگتا وہ سب سے بڑا achievement ہے تو میں اس achievement کو لے کے جیتا ہوں تو I think that is the biggest achievement that we have had چار سال کی تاخیر کے بعد article 370 کو لے کر Supreme Court میں سنوائی ہو رہی ہے تو KDA اس کو کس نظر سے دیکھتے یہ چیزیں آپ کے سب جوڈیوز ہیں اور سب جوڈیوز چیزوں پر ابھی کوڈ میں باتیں چل رہی ہیں ہیرنگز چل رہا ہے اس پر کومنٹس کر لینا یہ KDA اور کسی کے بھی شان شان نہیں ہے تو آپ Supreme Court کے ہیرنگ ان کو چلنے دیں اور اس کے بعد جو بھی ڈیسیجنس آ جاتی ہے وہ سب ان کو ماننے ہے کیونکہ Supreme Court آپ کے Judiciary میں Supreme Authority ہے اور اس کے ڈیسیجنس کو ہندوستان کے ہر شہری کو مان لینا ہے اس لئے ان چیزوں پر ہم کوئی کومنٹس نہیں کر سکتے ہیں اس وقت جو Supreme Court میں تین سو ستر کلے کے جو سنوائی ہو رہی اس پر آپ کی کیا نظر آپ کیا کہیں گے جی میں سمجھتا ہوں کی جو پیٹیشن جت میں بھی سارے ہوئے ہیں کئی سارے پیٹیشن ہوئے سپریم کورڈ میں کی کانسیٹیوشنالیٹی آف دا ابروگیشن نہیں بہتا ہے ڈی اوپوریشنالیزیشن آف آرٹیکل تھری سیمیٹی کیا وہ لیگل ہی تھا صحیح تھا کی نہیں تھا کانسیٹیوشن جو جو آرگیمنٹ جو زیادہ تر سپریم کورڈ میں میں فالو کر رہا تھا جو کانسیل جیسے تو وہ وحی کر رہا تھا کیا یہ کانسیٹیوشنالی والیڈ تھا جو ہم نے سٹیپ لیا کی اس طرح سے ہم نے ویتاوٹ ہائیونگ کانسیٹیوشن اسمبلی جس کو ریکمینڈ کر رہا تھا تری سیونٹی کو اپروگیٹ کرنے سے پہلے اس کے باوجود اس کے اس کے اپسنس میں آپ نے پہلے تو پریزنڈ رول تھا پھر گورنر کو وہاں پہ کہا ہے اسمبلی تو تھی نہیں جمعہ کشمیر میں پھر کہا کہ جو پریزنڈ رول میں اسمبلی اس ایکول ان ٹو کانسیٹن اسمبلی ان کانسیٹن اسمبلی اس ایکول ان ٹو گورنر کر کے جو آپ نے کیا تو وہ سٹیپ غلط تھا کانسیٹیوشنلی غلط تھا انڈیا کی دیموکرسی کو دیکھ کر فیڈرلزم کو دیکھا تو اس پہ آرگمنٹ بہت ساری ہو رہی تھے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی پرابلم اس میں یہ ہے کہ سپریم کورڈ نے چار سال لگا اس کو ہیئر کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ میں ایک پرابلم ہو جاتی ہے بکرز یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ ایک پیٹیشن سپریم کورڈ اور ایک کورڈ تیکس ای لارڈ ٹائم دن فیارٹ کامپلائے ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایسنس ہو جاتا ہے ختم ہی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ انفرکچس ہو جاتا ہے ایک حساب سے تو میں سمجھتا ہوں the fact that the honorable supreme court has taken a lot of time to hear these petitions I think وہ بنیادی طور پر وہ غلط ہے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو constitutionally ازالاداقی جیسے ہماری لئے ایک سی ڈیمانڈ تھی یو ٹی کے ہونے کی اور یو ٹی دو ہونا چاہیے وہ علاقی ہمارا ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے بردر جو moral جو question ہمیں پوچھنا چاہیے یا morally constitutionally صحیح تھا کہ غلط تھا میں سمجھنا ہوں کہ اس honorable supreme court کی جسے پانچ بیچ کی جنجھ ہے اس کو اچھے سے اس کو analyze کر کے اس پر اچھا ایک ڈیسیجن دینا چاہیے میں سمجھنا ہوں کہ from my point of view مجھے لگتا ہے کہ constitutionally وہ لیگل نہیں تھا جس طرح سے آپ نے پورے اس کو emergency rule لگا کے سب جتنے بھی جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ یاد ہے 2019 میں جتنے بھی ہمارے political elected representatives میں پانچ بھی آئی کم فرن سکول آف تھوڑ جس کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو میں جو امید ہے کہ honorable supreme court اس پر اچھی طرح سے ہماری جو constitution set up کے اندر جو federalism کا concept ہے participatory democracy کا جو concept اور تیسرا جو ہمارا basic structure کا جو آئیڈیا ہے اور جس طرح سے ہماری جمہو کشمیر کے تاریخ رہی ہے رائٹ فرم instrument of accession سے لے کر ہمارے جتنے بھی records ہوئے ہیں ان سب کو نظر رکھے بہت political and legal کو نظر رکھے اس پہ بہت اچھا decision دے جو کہ آنے والے time کے لئے بھی ہمارے بہت interest of جمہو کشمیر اور for the country in the interest of country ہو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک political majoritarian sense سے اس کو نہ دے کر اور ایک collective consciousness بن گیا ہے ایک collective image بن گیا ہے ایک collective narrative بن گیا ہے اس میں نہ آ کر اس pressure میں نہ آ کر collective consciousness کے pressure میں نہ آ کر ایک rational ریزنبلل ان ویدن دا ایمبت او دا کانسٹیوشن او دا کانسٹیوشن او دیسیجن دے تو مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح سے ہوں گے جو جو حونرابل جاجز ہیں بہت اچھے جاجز ہیں مجھے امید ہے کہ اس پہ ایک اچھا ڈیسیجن آئے گا جو which should be in the interest of everybody کہ ہمارے انٹرس میں بھی ہو جمہو کشمیر کے انٹرس میں بھی ہو اب ہم لڈاک یو ٹی الگ ہو چکے ہیں بر سب کے انٹرس میں تو مجھے امید ہے کہ اس پہ کانسٹیوشنلی without coming under the pressure of the جو مجوریٹیرین ایک گورنمنٹ ہے اس وقت اس کے پرشر میں نہ آکے ایک اچھا ڈیسیجن آجائے تو مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک آنسر تو نہیں آنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ سہی تھا بہت سارے ملٹی ڈیمنشنل اس میں آنسر ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا سپریم کورٹ کرے ہیں نوبری نوز سپریم کورٹ کیا کرے گی بر امید ہے کہ اس میں کوئی اچھا ڈیسیجن آجائے جو ہمارے کانسٹیوشنل مورالٹی اور فیبرک کے ہت میں ہو اور اس کے حق میں ہو مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں